سمسکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو جکھیا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جدی آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں دوستو جدی آپ پہاڑ میں ہیں اور کسی بھی ساکھ سبجی کو کھانے کے دوران داندوں کے بیچ اگر کچھ باری قرارے دانے آپ کے موہوں میں روحانی مہک بھرا سواد گھول دے اور اب یہاں مہک جیپ کے جائے میں گھل کر آپ کے دیل و دماغ پرچھا جائے اور آپ کے جیپ کی سونگنے کی سکتی ناک سے زیادہ محسوس ہونے لگے تو آپ کے دانتوں کی نیچے جکھیا ہے جکھیا کا تڑکہ کسی بھی وینجن کی پہاڑی روح ہے جکھیا یا جکھیا نام سے جانے والا یا پہاڑی مثالہ مہک اور جائکے سے بھرپور ہے جکھیا اترگن کے پہاڑی علاقوں میں تڑکے کی روپ میں خوب استعمال کیا جانے والا سردک لوپریہ پسالہ ہے کاری بھوری لنگت والے جکھیا کے دانے سرسو اور رائی کے ہمسکل ہوتے ہیں کسی بھی پہاڑی رسوئی میں اس کا درجہ اتنا ہی مہتوپون ہے جتنا کی میدانی علاقوں میں جی رکھا ہے اس میں پائے جانے والے فلیورنگ ایجنٹ اس کے عدبوت سواد کیلے جمہدار ہے آلو پنڈالو گنڈیری قدو لوکی ترہی ہرا ساگ آلو مولی کے تھے چوئے اور کڑی آدی بینجنوں میں اس کا تڑکہ لگایا جاتا ہے جکھیا سے چھوکے گئی چاوان دال کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے جکھیا کے بیچ کا تڑکہ لگانی کے علاوہ اس کے پتوں کا ساگ بھی کھایا جاتا ہے اس کی مہیمہ کو دیکھتے ہوئے اتراکھنڈ کے مسور گائے کو اور سنگیت کادر اندر سنگھنے گی نے اس پر گیت بھی رشت ڈالا ہے گیت کے بولے مولے تھچوانی ماں جکھیا کو تڑکہ کبلات اونٹائیں جوہنی کی بھوک مطلب مولی کی سچوانی میں جکھیا کا تڑکہ پیٹ میں کبلات پیدا کرتا ہے آکھے جوانی کی بھوک جو ہے جکھیا کا سواد ایک بار جس کی جوان پر لگ گیا وہاں اس کا مرید ہو جاتا ہے پہاڑی رسوئیوں میں جیم کر گئے بیدیسی تک اس کے سواد کی دیوانیں ہیں ٹائم سوپ انڈیا میں چھپی خبر کی تصویر سے آپ ناروے میں رہنے والی آئیریس مہیلا ڈائیڈری کینیڈی کی جکھیا کے پڑتی دیوانگی کی خبر پڑ سکتے ہیں پرواسی اتراخنڈی بھی اپنے کھانے کو پہاڑی آتما دینے کے لیے پہاڑ سے جکھیا کا کوٹر لے جانا کبھی نہیں بھولتے ہیں بہت مجھے کی بات یہ ہے کہ جکھیا سپائس اور اتراخنڈ دھنیا میں تھی آدھی دوسرے مسالوں کی طرح جکھیا کی کوئی کھیتی نہیں کی جاتی یہاں پہاڑ اور پہاڑ کے واسندیوں کے لیے پرکرتی کا انوپا پہار ہے چونکہ راستان گجرات کی جلوائی میں اگنے والا جیرہ یا تیجات کے سادنوں کے عباو میں آس سے آدھی صدی پہلے تک پہاڑوں کے کھان پان کا حصہ نہیں رہا ہوگا تو پہاڑ کے وینجلوں کو لجیج بنانے کا کام جکھیا ہی کرتا رہا ہوگا جیرے سے بھی بڑھ کر اس میں ایک اور بسستہ ہے کھاتے سے میں دانتوں کے تلے کٹنے پر اس کے بیجوں میں جو کرچ کرچ کی دھوانی اتپن ہوتی ہے وہ ایسے اور بھی دے مثال بنا دیتی ہے اور کھانے کا مجھے دو گناہ کر دیتی ہے جکھیا کے پریسے پریوار کی دو سو سے ادھی قسموں میں ایک ہے پہاڑ میں جکھیا جکھیا کے نام سے جانے والا یا پوتا انگریجی میں ایسے ان سپائٹر فلاور وائلڈ ڈاؤگ یا ڈاؤگ مسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا ونسبتی نام کلومہ بسکوسہ ہے آٹھ سو سے پندرہ سو میٹر کی انچائی میں پرکرتی روپ سے اگنایا جنگلی پودا پیلے پھولوں اور روئے دارتنے والا ہوا کرتا ہے ایک میٹر تک کی انچائی والے جکھیا پودا دنیا میں کئی دیسوں میں پایا جاتا ہے پانسو سے پندرہ سو میٹر اچائی والے پرویتے چھتروں میں بڑھ سات کے دنوں میں اس کے پودے سواتہ ہی خرپتوار کی طرح آپ کے کھیتوں کی امیوڑوں پر کھولے میدانوں ندیوں کے کنارے اگنے لگتے ہیں یہاں سوائم ہی اگتے ہیں ان کو کوئی بویا نہیں جاتا ہے کیونکہ اس کے بیجے ایک بار جمین میں گر جاتے ہیں تو کم سے گم دو تین سال کے بعد ہی اگتے ہیں اس سے اس پر سرسو کی طرح پیلے پیلے پھول اور پھر سرسو جیسی پھلیاں آنے لگتی ہیں پرے پکھونے پر پھلیاں جامنے رنگ کی ہو جاتی ہیں اور اگتے اوبر آتے آتے پیلی پڑھ کر خود ہی پھٹنے لگتی ہیں پھلیوں کے پھٹنے کا مطلب اب جکھیاں کاٹ کر جھاڑنے کے لئے تیار ہے اور اس سمیں انہیں کاٹ کر ترپالیاں کسی انہیں کپڑے پر پھلا کر دو چار دینوں کی دھوپ اور دکھائی جاتی ہے تتہ اس کے بعد بیجوں کو اکٹا کر کے رکھ لیا جاتا ہے جو اس کے دانے سال بر تڑکے کے بیمین سبجیوں دالوں میں استعمال کیا جاتا ہے خاص کر آلو کے گھٹکے گھر کے آنگن میں لگی بھیل پر اگہرے کدور لہی کی سبجی میں جکھیا کا چھونپ لگ جائے تو اس کا کہنا ہی کیا ہے گھر میں باسی بچے بھات کو نیسواد اور انداز میں کھانا ہو تو جکھیا کے تڑکے سے اچھا کوئی بھکل بھی نہیں ہے کچھ لوگوں کو میں نے جکھیا کا چٹ پٹا نمک بنا کر استعمال کرتے دیکھا ہے اس کے بیجوں کا رنگ آکار سرسو یا رائی کے دانوں جیسا ہی ہوتا ہے اس لئے جنگلی سرسو بھی اسے کہا جاتا ہے یا اسے وائلڈ مسٹرڈ یا ڈاغ مسٹرڈ بھی کہتے ہیں جکھیا کا کیول تڑکے یا کسی اندھے پرداد کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے یہی نہیں ہے بلکہ اس کو عوصدی مہتبی کافی ہے آئی وائد میں جکھیا کو بخار خاصی جلند ہے جہاں آدھی بیماریوں کے لئے اپیوگی عوصدی مانا جاتا ہے اگر کسی کو کبھی چوٹ لگ جائے تو گھاؤ بھڑنے کے لئے اس کے پتوں کو مثل کر لے بنائے اور اس گھاؤ پر لگائے یا کچھ ہی دنوں میں اس کو بلکل ٹھیک کر دیتا ہے یہ ایک فرشٹڈ کی طرح کام کرتا ہے حال کے ورسوں میں کچھ چکستہ انوصندانوں میں ایسا بھی سامنے آیا ہے کہ جکھیا کا تیل دماغی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں اپیوگی ثابت ہوتا ہے اور پہاڑ میں اس کا پریوگ بہت آئیس سے ہوتا ہے گڑوال منڈل میں ایسی پرمپرہ ہے کہ جس گاؤں میں جکھیا نہیں ہوتا ہے اس گاؤں کے لوگوں کو اس کے رستے دار سوگات کے طور پر جکھیا بیزتے ہیں جس سے گاؤں جس جس کے گاؤں میں جکھیا پائے جاتا ہے جو اس سے جکھیا میں پائے جانے والے پوشٹک تتو خان پان میں اس کے مہتوں کو اور عدیق بڑھا دیتے ہیں اس کے بیج میں پائے جانے والا اٹھارہ پیوزدی تیل فیڈی ایسیڈ تدامینوں عمل سے بھر بر ہوتا ہے اس کے بیجوں میں فائیوار سٹارج کاربوہیڈرٹ پروٹین بیٹامین ای و سی کیلسیم مینگنیسیم پروٹینیسیم سوڈیم آئرن مینگنیج اور جنگ آدھی پوشٹک تتو پائے جاتے ہیں پہاڑ کی پرمپرکت چکستہ پتتی میں جکھیا کا خوش تمال کیا جاتا ہے انٹی سیپٹک رکت سودا سویدکاری جوار ناسک آدھی گونوں سے یکتھونے کے قارن بخار خان سے ہے جائے سے جٹی گھٹیا الترادی کے روحوں میں جکھیا بہت کارگر مانا جاتا ہے پہاڑوں میں کسی بھی چوٹ لگ جانے پر اس کی پتیوں کو پیسکر لگاتے ہیں جس سے گھاؤ جلدی بڑھ جاتا ہے اور مانتے گروگیوں کو اس کا ارک بھی پلایا جاتا ہے کتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب تو آپ سب کو من بھی کر رہا ہوگا کہ ہم جکھیاں ایک بار ٹرائی کریں یہ دہرد ان اتیادی سہروں کی دکانوں میں بھی ملنے لگا ہے اور یہ آپ کو دلی میں ہر پہاڑ کے ہر آدمی اس کو بہت ہی پیار سے اور ہر سبجیوں میں اس کو پریوک کرنا چاہتا ہے اور یہ زیادہ مہنگا بھی نہیں آپ کو ملے گا ایسی پیچھتر روپے پاؤ کے آس پاس یہ اس سے میں ملتا ہے اور دوستوں چکھیا کا سواد یعنی آپ نے نہیں چھکا تو آپ نے کسی کا بھی سواد نہیں چھکا دوستو آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیا سے لگا آپ کو جیدی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں انیمات